میرا رحیم رحمان بینیاز اللہ سخی حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ سخی حسین بادشاہ دے ہر ازادات دی حفاظت فرما ہر امام بارگاہ دی ہر زیارت پاک دی ارماتمی جلوش دی حفاظت فرما ساڑیاں دن رات دیاں نوکریاں ازاداری پرساداری ایک ایک لفظ ایک ایک قدم یقیناً قبول ہوئے منظور ہوئے ایتے میرے عقیدت ایک منظوری ہے میں اکھاں بھائی قبول فرما کیونکہ زمین اور آسمان درمیان پہلی اور آخری عبادت مجلس نواب کربلہ اے جڑی عبادت قبول پہلے ہوندی ہے اے تمام باروچن ہاں میرا اللہ اے ضرور تری بارگا ایک درخواست پیش کرنگا کہ ساڑی اس حاضری دا عجرِ عظیم اس ذکر دی شان دے مدابر پارا خادمِ فرشِ اعزا نہائیت واجب المقام سادات و زہم مولا کائنات انہ دے عزت رزق عزت چیز آفا فرما سید عجاز حسین شاہ صاحب مالک درجہ قلن فرما قبر روشن اور منور فرما فرق عجاز شاہ صاحب دھانیال عجاز شاہ صاحب کمیل عجاز شاہ صاحب مولا کائنات انہ دے زندگی درہاز فرما بخت اکبار رزق عزت بخت مولا اپنی امانت پناچ رکھ نبیہ دا پاک سلطان ملیقت الارب اکھزادی دے دسترخان دوں تو انہو سب نو اتنا وسی رزق عطا فرما من جمیں جناب دا دل لے اس طریقے نال مشن حسین دے خلص کر سکتا حضر داری خالق خاک شفا میرے قائم دے ظہور تک اللہ توڑیاں نسلنچ جاری بادشاہ ساڑے کو لفظہ لکمی ہے تیری ذات دلہ درازہ تواشنائے ساڑا کھاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے ساڑا گریبان کھاسا ولایت امیر المومنین نال غمِ کریمِ کربلا نال اور سرکارِ قائم دے انتظار نال بروفر مالک الملک وطنِ عزیز ساڑے ملک پاکستان دے حفاظت فرما جتنی پولیس انتظامیاں جنا پورے ملک اچھ ساڑے نال تعاون کر رہی ہے مولا انہ دے بھی حفاظت فرما بلخصوص بلخصوص پورے ملک اچھے ساڑے اہلِ سنت بھائی جنا عزاداری ساڑے نال تعاون کیتے ہیں کسے بھی جگہتے کیتے ہیں محمد رسول اللہ پرنوالے رسینی عقیدے والے ساڑے سنی بھائی بیلی پاک اُنہ نبی عجلِ عظیم و عطا فرما جہدہ جہدہ دل ہے کربلا دیوارس را زہوروں میں بڑو سوا و علمد آوازن عجازتہ سے عجازتہ حضور والا عبادہ وفا ہو گیا نہائے تہیر لائکِ اعترام جنابِ مخدوم بھی عطرت سرکار حکم دی تعمیل ہو گئی عزت والے چہرے اندھی زیارت ہو گئی عزت والے چہرے اندھی زیارت ہو گئی الحمدللہ لال خان جی عزت والے چہرے اندھی زیارت ہو گئی کیونکہ عزت والا قرآنِ حکیم لارائب کتاب ذاتِ حدیت فرمایا وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا اللہ جی سے چاہے عزت دیتا ہے اللہ جی سے چاہے زلت دیتا ہے ایک بندہ حاضر رہا میرے امام دے دربارج سلام کرن تو بعد عرضی پیش کیتی مولا قرآن نازل ہوئے تا دنانے دے دل دے جو میں قرآنِ پاک نو تسی جان دے ہو انج کو نہیں جان دا مولا مہربانی کرو دس ہوتے سئی اللہ بادشاہ قرآن اچھ اے گل کر کے بندیاں نو کی دسنا چاہتا ہے اللہ جی سے چاہے عزت دیتا ہے اللہ جی سے چاہے زلت دیتا ہے شیعانِ حیدرے کا راب علی دے علی پتر مسکر آکے فرمایا قبر دیاں کندہ تک میری گل یاد رکھی اللہ جی سے بندے نو عزت دینی ہوئے انہوں ساڑھے گوئے دے جھکا دیں اللہ جی سے بندے نو زلت دینی ہوئے ساڑھی تحلیز تو اٹا لینے دور کر لینے اور جیڑا مالکان دی تحلیز تو دور ہوئے اللہ اس دا نام رجز رکھے تو میرا سلام ہے اس اتنے عظیب ماحول نو اس پیارے مجمع نو خوش آمد نہیں بڑا لطفہ ہے بڑی سونی جی روحانیت مالک اس بارگانو صدہ زندہ و سلامت بکر ایک سلوات پڑھو بادشاہ حسین اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کمپلیکس ہمیشہ آباد رہے بسم اللہ کرم آجازت ہے سرکار آجازت ہے شریف لین مالک سایہ سلامت رکھن اجازت ہو تو پہلا مصرہ 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 تو حمد کے لائق ہے تیری حمد محمد علمہ والے سخیدی نگاہ اتاد صدقہ مجلس جڑی میں آج تو انہوں سنان لگ گا ہو سکتا ہے دس دن نچنا سنی ہوئے مسکین میں سارے ہیں تو بڑا ہوا مگر کاسا آپڑا خیرات آپ ایک گزارش ضرور کرنگا جتنی دیر تک میں سجدہ ذکر پیش کرنگا اے میرے مالکانی تعریف نہیں ہوئے گی حبیب رضا دے شعور دا تعارف ہوئے گا کیونکہ امران حویلی دے اندر راہان آلی جتنی بھی مخلوقے اس دی کما حق و شان تلاوت کر نواز ہوندہ اے میرے شعور اے میرے شعور نتارف ہوئے گا مالکانی تعریف نہیں ہوئے گی میرا اللہ تو حمد کے لائق ہے تیری حمد محمد تو ذکر میں آلہ ہے تیرا ذکر علی ہے سلام تو حمد کے لائق ہے تیری حمد محمد تو ذکر میں آلہ ہے تیرا ذکر علی ہے تو حسن میں شکتہ ہے تو حسنین تیری شان تو حسن میں یکتہ ہے تو حسنین تیری شان اسمت تیری زہرہ سے کفی اور جلی ہے اسمت تیری زہرہ سے کفی اور جلی ہے توحید کے اس ذکر میں اکنام ہے زینب توحید کے اس ذکر میں اکنام ہے زینب اکنام ہی کیا تیرا تو اسلام ہے زینب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اکنام ہی کیا تیرا تو اسلام ہے زینب سرکار فرمایا آفاق میں زہرہ کا نہیں ہے کوئی ہمسر زوجہ اصد اللہ اور بنت پیمبر حوہ کا شرف نور خدا عرش کا زیور قرآن میں کرے جان جسے خالق اکبر اکنام فرمایا سانی کوئی زہرہ کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے اچھے جنہی معرفت اور عرفان ہے نا اندھی ہاتھ کوئی نہیں کوئی ایتھے ہوئے کوئی ایتھے ہوئے کوئی ایتھے ہوئے کوئی ایتھے ہوئے زینب نام نہیں اے باز لفہ نام تلاوت کریے نا تو فر اکثریت پروازیں چھو جاندی زینب نام نہیں کیونکہ امران حویلی دے اندر رہنالی مخدرات اس مد حقیقی نام یا اے آپ جان دینے یا اللہ چلو باچھا جی دو آرہے میں تو قدمہ تھی ہاتھلا کے مصرہ بھیگنا جنہ با وضو کھڑا ماتمی نباس اچھڑا بادشادی کچھاری اچھڑا قبر آپڑی تے عقیدہ آپڑا اے دووے حد میرے پاک ممرت خان کبال جی خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا مقام مقام اگلے مصرے نال جڑا انصاف کرے گا میں بہلے سلام پیش کروں خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا درود والوں پہ واجب سلام حزی رون محمد 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 میرے پین جناب محمد کنفرم کر کنفرم کروا بسم اللہ ان میں جنہ جر تو ان برینواش نہ کرا تو سن سوچ دیں رہنے میں کی گل ہوئی ان میں نکیب سرکار محمد اور ابراہیم سرکار مسلم دے بیٹیاں دے تابوت برامدوں نے تو میرے تک اطلاعے ہوئے بھئی سرکار اونو محمد اونو محمد جی بسم اللہ بسم اللہ جی کنفرم ہو گیا جی بادشاہ جی کلوانگی سے یہ سردار ٹھیک ہے جی اجازتیں شروع کریے درود والوں پہ واجب سلام زینب کا حسن حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے کہا علی کے نام کی زینت ہے نام زینب علی کے نام کی زینت ہے نام زینب کا علی کے نام کی زینت ہے نام زینب کا اللہ بادشاہ نے علی بادشاہ نال مخاطب ہو کے فرمایا تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے زور نہیں لیا ایکٹنگ نہیں کی تھی پیچھے رہ گئے ہو اللہ فرمایا تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے میری ضرورت ہے غازی اینام زینب کا شاہدہ شاہدہ جنانیہ ہمارا بادشاہ جی کیا ایک نام زینب کا شاہدہ جنانیہ ہمارا شاہدہ حسنل ہے کام زینب کا کوئی حسائل سے پوچھے مقام زینب کا اور نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں کسیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب جس لو علی جیسا عالم بھی عالمات تظلیم کریں گے شبِ حجرت علی کی نیند کیا کہنے وقت تھی پابندی ہے جی تھوڑا جا دست دے دل لے میرا کچھ پڑھن تھے شبِ حجرت علی کی نیند کیا کہنے مگر تم نے کنارِ الکمہ عباس کا سونا بھی دیکھا ہے کنارِ الکمہ عباس کا سونا بھی دیکھا ہے ابو طالب کے بیٹوں کو نبی ہوتے تو دیکھا ہے ابو طالب کی بیٹی کا علی ہونا بھی دیکھا ہے زندہ بار زندہ بار ہم اُن طالب کے بیٹوں کو بلند سید اولا نے آپ روکی ہے فقط جہان میں یہ دون جستجو کی ہے ایک خالقِ اکبر اور ایک ہے زینب جنہوں نے لہ جائے حیدر میں گفتگو کی ہے مرمانی مرمانی اجیے جو میں پڑھنے ہیں اس پاسے میرا سفر نہیں ہویا میں ادھر آ رہا ہوں جی چودہ محرمیں ایک ماحول کاروانِ توحید مظاہرہِ توحید اچھ ظاہرن کہے سامنے تختِ یزید اشارہ کر کے دے اے متکبرہ بی بی کونے جلالِ الہی نے جلال آیا اگر دادی فرمائے خواہش اندر آلے سا اندر بار آلے سا بار جنہ دے مو بند ہن بند جنہ دے کھلے ہن کھلے رہ گئے جنہاں گھوڑیاں دے قدم زمین تو اتے سن اتے رہ گئے تھلے سن تھلے رہ گئے نبزاں رک گئیاں پرندینیاں پروازاں رک گئیاں اونٹان دے کلیاں بچ گھنٹیاں رک گئیاں باچھا جی توڑے پیار دی قسمیں اس نفیس محول دی قسمیں آج حبیب رضا حیدری اے اگلا لفظ دوسری مرتبہ میں مبردے پڑھا لگیاں جی دوسری مرتبہ میں آج میں مبردے پڑھا لگاں دوسری مرتبہ میں آج میں مبردے پڑھا لگاں ای بلکل ہیں رک گئیاں کائنات ساکت زین العابدین حجتِ خدا محول میں کیا کہ کائنات تے ختم ہو چلیئے کائنات تے مک چلیئے مرتضائی لہجے نال باکر العلوم دے پاک بابا فرمایا امہ جان ان پے ترس کرو اب ان کو آزاد دھو نہ Rashد喂 اور ان پے ترسید انہاں انہاں اب ان کو آزاد کر دو آزاد کر دو اب ان کو آزاد کر دو بادشاہ جی ہینڈ ذرا دور بیٹھے تو ٹھیک زیارت بھی نہیں ہو رہی میری نوکری قبول کر دو سیدہ قبول فرمان اب ان کو آزاد کر دو یہ سب بادشاہ جی آپ کی دعا ہے میں نے تو پہلے آپ کی بارگاہ میں نرخواست پیش کی ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے میں آج وہ پڑھوں جو کم از کم دس دن میں آپ نے نہ سنا ہو چلو جیڑا بندہ حبیب رضا بنالکشتی جی سوار زین اللہ کے دن سیدہ سجاد فرمائے امہ جان اب ان کو آزاد کر دو اب ان کو آزاد کر دو شیعہ میرا قتل کرے گا جس دومیس نے زیاد کی تے آج آزادی کی بریائی لہی نال فرمایا میرے سجاد کے عبروں کا اشارہ ہوتا خلق یہ سارا جہاں آج دوبارہ ہوتا دعائے خلق یہ سارا جہاں آج دوبارہ ہوتا امہ جان اب ان کو آزاد کر دو آزادی اختیار سیدہ یہ دے اسامنے جعیف کون ادھے حسین دا بیٹا سید سجاد جزید ادھے میک ہے حسین دی نسل ختم کر دینا ادھے کوشش کیتی ہے کامیابی نہیں ادھے ہون کر آکھے نہ ہون کر آکھا زادی نجال آل فرما خاموش باچہ جی ایک فرمان پڑھا فرمان پڑھا عالمہ غیر مولمہ مالکہ اکن فیقون آکھا زادی گا پلے بن لینا قبر اچھ کرمائے گا آکھا زادی فرمان یدید شاد رکھنا ہم وہ ہیں جن کا ادھرا ہوا لباس قرآن کا خلاف من سکتا ہے شاد رکھا زادی شاد رکھا زادی توبہ قواس کیتے ہیں سجاد نکت تیری جرت تو شجرہ خبیصہ دا مالک ہے آسی شجرہ تیبان وارسان میں اس بندے دے قدم چمہ جڑا ان میں رنال سفر کرے گا مصطفی علی جنال مردزا علی جنال کبری آئی اندران جنال الہ جنال آیا آکھا زادی فرما یزید خاموش یا علی کہہ کے نکلنا میرے آداز میں ہے یا علی کہہ کے نکلنا میرے آغاز میں ہے بی بی پاک فرمایا خالق کن کا تکلم میری آواز میں ہے توجہ ہے خالق کن کا تکلم میری آواز میں ہے آکھا زادی فرمایا شعرگ دین پیمبر بھی اسی راز میں ہے پھر بی بی فرمایا اس کی حجت کو بچانا میرے انداز میں ہے اس کی حجت کو بچانا میرے انداز میں ہے آکھا زادی فرمایا خاموش میرے بھائی نے مجھے اپنی امانت دی ہے میں نے سجاد بچانے کی سمانت دی کیا محور کیا محور جو اینجدہ نا ہندہ تو میں ارنو گڑی چھوڑا سی اتنے عظیم لوگ آؤ سفر کریے جو میں پڑھنا چاہنا دشتِ نا نواب قبعِ کربلا قابعِ تطحیر تطحیر دا قابع آخان آنتِ محمد دی مادا خیمہ آخان یا سخی عباس دی سجدہ گا آخان یا دخترِ توحید آخان مسلح مسلط یا قزادی تشریف فرما بیٹا آون جی امان جان بیٹا محمد انسان دی پہلی درسگائے آغوشِ مادر جس بی بی دے کردار دے سمردنا حسین ہوئے حسنو زہرہ آدھن تے جس بی بی دے کردار دے سمردنا عونم محمد ہوئے حسنو زہرہ آدھن تے بیٹا آون بیٹا محمد جی امان جان بیٹا کل جنگ ہوئے گی ہر ماں فضائل پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی قربانی نال لے کے آئیے بیٹا اچھی قربانی پیش کرنا توڑے نانے دا نام علی توڑے دادے دا نام جہفرِ تیار توڑے مامو دا نام سخی ابباس بیٹا اچھی جورت دا مظاہرہ کرنا عرب دا زرہ زرہ سرے خاندان لی شجاعت تو عشنائے باچھا جی دعا رہے بی بی پاک فرمے بیٹا قربانی اچھی پیش کرنا جنگ اچھی لڑنا تاکہ قیامت تک میرا سر فخر تو بلند رہے ایک قدم تہت رکھے سرکارِ آن ایک قدم تہت رکھے سرکارِ محمد تیزیر اللہ مسکر آکے فرمایا میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو سفر میں حجیوں کی ذکر ہے جی ہونا لالخان جی توجر ہے میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نوازوں پہ سب ہی ناز کریں گے کیا کہنے کیا کہنے جوانی امان حیدر کے نوازوں پہ سب ہی ناز کریں گے اگل افزار ہے جعفرِ تیار اگر تھوڑی وضاحت نہ کرا تو مصرہ ضائع ہو جائے گا جعفرِ تیار جو مولا امیر المومنین علیہ السلام غریب شام کو الگائے تو اس بڑییں تعریفہ کی تھی ہیں حضرت کہ یا علی میرے لویخ میں اتنا بڑا رائی ایس اتنا نواب ایڈا چودری اتنی پراپرٹی سونا چاندی ہیرِ جواہرات وغیرہ 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 میں اتنا بڑا نواب سرکارِ حجتِ خدا نے مرتضائی لبانال مسکر آ کے فرمایا میں تیرے نال زیادہ گلہ نہیں کرنیا صرف ایک گلدہ جواب دیتے وہ جعفرِ تیار جو پر نہ رکھنے کے باوجود پرواز میں جبریل سے نہیں آگے ہوتا ہے وہ تیرا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نواسوں پہ سبھی ناز کریں گے حیدر کے نواسوں پہ سبھی ناز کریں گے انگرگیدن ہے جعفرِ تیار کے پوتوں کا یہ وعدہ نو لاکھ کے سرکات کے پرواز کریں گے ناؤگری پسندے جناب نو لاکھ کے سرکات کے پرواز کریں گے عباس جی مالکہ یکون فیکون تشریف لے سرکارِ وفا آئے بیٹا آؤں کرسی لے کے آؤ کرسی آگئی اور میں جناب دی مارفت دی پرواز بکھنی کرسی آگئی آکھ ازادی فرمائے عباس میرا حکمیں میری موجودگی کرسی تے بیٹھو ایک لمحے تو بہلے سرکار تشریف فرماؤں بیٹا آن جنگ اچھی لڑنا بیٹا محمد جنگ اچھی لڑنا دفترِ توحید آن محمد سامنِ مسلح مسلح حجاب اللہ نائل کرسی سرکارِ وفا تشریف فرماؤں بی بی فرمائے آن محمد جنگ اچھی لڑنا جنگ اچھی لڑنا جنگ اچھی لڑنا جنگ اچھی لڑنا انجھ کر کے دونوں شہزادے سرکار اشارہ کر کے فرمایا اممہ جان جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس رواں جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس رواں ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے شاید میں اگر میرے تو پہلے تخیل سنیا ہوئے اے بچہ بھی نہ بولے اگر تیرے نوکرد علموالدی اتا ہوئے تیری امانت تیری آغوشت تسی جانو مولا جانن جتنا ہے تھے اثر ہوئے اتنا ہے تو پتہ لگے آدن جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس رواں ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے بی بی فرمائے بیٹا آن محمد جنگ چھلڑنا جنگ چھلڑنا شہزادے آدن ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے بی بی فرمائے بیٹا شہزادے آدن ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے می بی فرمائے بیٹا جنگ چھلڑنا اے مادر اکبر ہمیں ایتنا انتو بتانو تلوار سے لرنا ہے یا کونگا ایتنا دے گے تلوار سے لڑنا ہے بسم اللہ گرہ یا کونگا کونگا کے لڑیں گے میدان چاہے توجہ رہے بابا چھوڑ دیتا میدان چاہے سرکار جعفر تیار دی بے مثل بے مثال حویلی دے بے مثل بے مثال شہزادہ نو پناہ گاہ حسین نے اپنے مرتضائی ہتھانا بسابار کی تھا میدان چاہے سامنے فوجش کیا ہاتھ ان بچے آگئے ہیں میدان چاہے بچے آگئے ہیں شہزادہ اپنا تعارف کروا شہزادہ اپنا تعارف کروا تو انہوں نے شہزادہ انہوں نے واسطہ جی ذرا میرا ساتھ نہ چھڑنا اپنا تعارف کروا ایک بھائی نے مصطفی اکھاں کھولیاں ایک بھائی نے مرتضائی اکھاں کھولیاں نو لاکھ دی اکھ اکھ پاکے مصطفی فرمایا ہم دست خدا چون کے پروان ہوئے ہیں ہم دست خدا چون کے پروان ہوئے ہیں میرے نالو میرے نالو جناب باچھا جی دعا ہے ہم دست خدا چون کے پروان ہوئے ہیں شہزادہ فرمایا ہے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں ہے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں فرمایا تم کون ہو کیا ہو تمہیں خود علم نہیں ہے ہم آن محمد نہیں عمران ہوئے ہیں لال خان جی آجے نہیں آجے میرا دل لینا دی نوکری کرنے آجے میری اپنی پیاس نہیں پوچی تو آٹا عشق زندہ بات ماتمی دی جتی چمڑا بھی سواب ہے تو آٹی نوکری کرنا چاہنا آجے نشادہ دے مزید تعرف کروا ایک بھائی زین اچتلو ہویا مصطفیہ کنکھوں کے فرمایا سون میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا سانٹھا برنا سانٹھا برنا شابہ 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 میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا سرکار اون فرمایا میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا سرکار محمد آدم نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ مہربانی تھوڑے ایک گرنی کو نہیں سکتا یہ تھوڑے نے بسم اللہ واحد اے 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 میرے کفنے چھے تر جائے تفرشتے سوال ہی نہیں کرنگے کیوں ان دی وجہ ہو سا ہے صرف ایک گرن سے یہ جڑی ہوتے بھی چلنی آہ انشاءاللہ پچ جیسے شاہن بھالنگر میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ سرکار محمد فرمایا ہٹ جاؤ میری راہ سے بچ جاؤ خدا راہ ایک گلچ کپڑے میں آپ زنیر زن میں آپ ماتمین اور میں دعا کرنا مروض معاشر میں زنیر زن اور ماتمین اصافی چھوٹا تو انو واسطہ سرکار اونو محمد زراہ حد سنگو دے یا لو ترازو رکھے پاک کرنا کبر نہیں اکیتہ 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 بولے گا کبر اپنی اکیتہ اپڑا کبر اپنی اکیتہ اپڑا شانہ کبر جناہ تو آوے جانی وجہ علی ہوئے فرمایا میرا اس کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ ہٹ جاؤ میری راہ سے بچ جاؤ خدا راہ جنابِ اب پاسدہ شاگر سرکار اون سینچ تلو ہوئے نو لاکھ دی آنکھت حق پاکے فرمایا ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ ہی آپ کو دی آؤ چ چیئے آپ کی سینچ تلو ہو cherche بڑا سایہ سلامت روے اے میرے واسطے جنت دی رسید نہیں ہاں پیر اطرت سرکار سیند شاہ بادشاہ اے تعویز اے جنت دی ٹکٹ اے نہ محفوظ کرو اے میری کسی بیٹین دنو اے پاک سا راتے چین گلے 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 انہوں نے حق تھا بہانہ بڑے سلتا مولا حسین شاہ میشہ میشہ چلو جناب ایسے یہ ایسے یہ چلو اے تے ساری دنیا من جائے گی حسین تا دیندہ جبہانہ اے ہوں تے ان حسین قدیبی نہیں دیندہ جڑا کے ہماری طرح کھاتے تھے مومن کو اس کے عشقی سوغات چاہیے ہر ایک حلال زادے کو سادہ چاہیے میرے بیٹی میرا خیال ہے میری ہو گئی جی تھوڑی جی رہن دیئے یہ سارے فرنٹ تے ہت بن کے بیٹھے ہو دو مصرے پڑھا دو مصرے پڑھا جناب ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ ایک بھائی نے مصطفیہ کھا ایک بھائی نے مصطفیہ کھا ایک گھوڑے دیجی میں سرکاری آن کھڑے ہوئے ایک گھوڑے دیجی میں سرکاری محمد کھڑے ہوئے نو لکھ دی اکھے چھک پہ کے سرکاری آن محمد فرمایا ہم من کر ہو ولایت کے تو خاموش کھڑے ہو تم سارے ہی احسان فراموش کھڑے ہی دانی ہی دانی ہی دانی جیڑی مجلس جیڑا پیغام میں آج لے کے آیا اوہے اسی بچپن تو سن دے آ رہے ہیں کہ سرکار اونہ محمد صدقہ نے سرکار شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ امیر قاسم ایسا یہ اے سن دے آ رہے ہیں علم کی صدی وراثت نہیں معرفت کی صدی جاگیر نہیں حسین کریم وہ جندت دل کرے اپنے خزانے کھول دے میرا کسے تھے کوئی قبلہ اتراز نہیں کوئی کسے تھے اٹیک نہیں میرے عقیدے نے اس بات انہوں تسلیم نہیں کی تھا دلیل دو دلیل پیش جن بندہ ٹھکرا سکھے کوئی نہ دلیل نہیں حقیقت اچھا میرا تو اٹھتے سوال ہے اگر سرکار آن سرکار محمد صدقہ نے شہزادہ علی اکبر شہزادہ قاسم تو صدقہ دین تو بعد بھی دونوں بچے کیوں نہیں ہین صدقہ مگر انہ نہ نہیں ذرا صدقہ دینہ علی ہستی وے کھو جس مدینہ تو تیار کر کے ٹھو رہا وہ بادشاہ وے کھو جنہ دا صدقہ دیتا جا رہے ہیں ایدہ وڈہ صدقہ دین تو بعد شہزادہ علی اکبر شہزادہ امیر قاسم ظاہرن بچے کیوں نہیں تو پھر ایک کڑیاں ہستیاں صدقہ نے پاک بی بی اپنے انا پتران دینہ لہندہ صدقہ میرے نیت میرے سامان تو تسی واقف ہو میں لالچچ پڑھ رہے ہیں یا توڑی وقالت کر رہے ہیں اے میں ارضی پیش کر رہے ہیں توڑی دربارچ میری ہون خاص امداد فرماویا جی ایک گھوڑے تو جنابِ آون اترے ایک گھوڑے تو صدقہ محمد اترے کربلا دے سنت قدم رکھے نو لکھ دی اکپا کے شہزادہ ہم فرمایا وعدہ رہا اس دشت کے ذرات بھی آباد رہیں گے مارو گے ہمیں باکر و سجاد رہیں میری مجلس ہوگئی مارو گے ہمیں باکر و سجاد رہیں گے ایک بھیراز صدقہی جنابِ سجاد دا ایک بھیراز صدقہی سرکارِ باکرِ علوم دا اے وجہے نو لکھ کوشش کی تھی جو نسلِ حسین مک جائے علید جی مطمئن ہو کے فرمایا توڑی اوقات ہی نہیں میں بابِ جی نسل دا صدقہ اتنا بڑھانا ہوں نہ میرے سجاد نہ کچھ ہو سکتا ہے اور نہ میرے باکر نہ کچھ ہو سکتا ہے اگر آج تیرہ باروان پردہِ غیبت اچھ بیٹھے تے اُس صدقہ دا اثر آرہے اگر آج اللہ دی زمین تے سید نظر آرہے اے اُس صدقہ دا اثر رہے جڑا علید ہی در منا دی میری اوقات تو ود کے تُس صدقہ سونا سونا بہت زیادہ میں پڑ گیا کافی توڑا میں وقت لے لے سلام حسین نروم علیکم سب تو چھوڑا زاکی رہا دعا پہ مقدار شاء اللہ کفر نے چھو حسین نروم علیکم آئینے نکلی شاء اللہ کبر نے چھو حسین نروم علیکم سرگو دے علیہ عیس تو ودی دعا تیرا نوکر نے امام سندہ شاء اللہ حسین دے سامنے حسین نروم علیکم ارمان اس سے گلدہ سید آدھا نارج کے رنیا سکییاں بھیاں نارج کے رنیا سکییاں ماں اور ساڑے رونتے پپنیاں لانا لیا سن ماتم کردہ وے کے حسن آلیا کندما محمد ابڑنا ہے آج چولہ ہو اور نم ہو گئی میں نے ایک گردہ جواب چاہے ادھی ادھی رات ساری ساری رات آ لوگ ماں وہاں بہنہ دیاں نوہاں سید آدھا نارج رہ کے گردہ مدارہ چلو رہے ہیں میں نے ایک اللہ لی زمین دہی اور جو بھینڈ تے بکھا جو بھرات قاتل تو پوچھے جترو آنکھے دے میں روائے بسم اللہ نہ کوئی دونوں روکن اللہ نہ کوئی دونوں مارن اللہ جنازے برامد ہوں گے جنازے اندنال مستورات ہوں گے میریاں ماماں بہنہ دیاں مرشد زادیاں تُساں قدی روڑ تو پہلے سجے کھبے بکیا ہوئے کوئی مار رہے نہ ہوتے نہیں یہ صرف حسین بھی بہنہ چلو سرگو دا نہ ہوں دا میں جملہ نہ پڑھ دا نو بھرامد ہوں گے اللہ شاہ دے آدھ بشکار بہن انجھ کری پتراند تیراند دیر دے پاسے بے کہ بی بی فرمائے حسین بیران نو بیران ایک بیران نو بیران ایک ایک اکبر دے بابا ایک بیران دے بیران دے سرکار دعا فرمائے جے آدھ بھی رامان دینیاں کٹینیاں رہنے جو ان کو آواد ہے ساندہ دے حسین واہ حسین واہ حسین بس مقامہ جناب بی بی پتراند تیاری جناب عباس تو کروئی سراویخ علی دے ویڑے دے وچ ام البنین دے پتر دا مقام مولا عباس شاگردہن مولا حسن بادشاہ دے مولا غازی عباس سرکار شاگردہن مولا حسن بادشاہ دے پھر علی دیدھی نے اپنے سارے حاشمی جوانہ محباس دا شاگردہ اجڑے آن تے محمد نام نینا بی بی اپنے بھیرامہ دے نامہ تنا رکھے سین ام البنین دے پتراند تے بی بی ام البنین دے اولاد تے کو وکھ رہی مانہ آئی بطول دے دیا بطول دے پترانو بھیرامہ دے نامہ تو نام رکھے آن تے محمد اچھا جی میں نے مات کرے ہیں میں زیادہ پڑھ گیا بی بی پاک جدو فرمایا نا آنو محمد کرسی لے کے آؤ جنابِ عباس کرسی تے بیٹھے بی بی فرمایا آؤ محمد اپنیا دونوں تلواران لے کے آؤ لفظ میری مان دیچھ آدھر نانویں مہنگے جنہیں میں سرگو دے ہلی کمپلیکس اچ پڑھن لگا شہزادے انج تلواران انج اتھا ترک کے مان دے سامنے آئے جی امہ جان حکم کرو بی بی فرمایا آنو محمد اپنیا دونوں تلواران مامو عباس دی نالے نامس موسیقی لال ہر ماں اپنی قربانی لے کے آئیے میرا لال ہر ماں پتر نو پی آن دیئے تیری لاش پہ لے آوے میرا لال ہر ماں پتر نو کفن پوائی بیٹھئے موسیقی بی بی آدن آنو محمد موسیقی 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 ایک واغ نہ پی دو جی واغ نہ پی میرے لال اللہ دے حوالے تے ماں دی گل یاد رکھیا ہے ایک واری وقت گھوڑیا تو لے پہن ماں دے پہنا دے ہاتھ رکھے نہ ہاتھ رکھ امڑی دے آگ کدما دے تے کی تھی اومنے پاک کلا میں ہاتھ جوڑ گیا تھے وادیا ملسن ماما پودرانو سادہ آخری سمن وادیا ملسن ماما پودرانو سادہ آخری سمن ونجو میرے لال اللہ دے حوالے دو منٹ تو بعد جنادے لائے ہوئے نوکری تمام امہ سادہ سلام ماما سادہ سلام نئی پڑھ دا خیام دا ویدہ اوکھا ٹوریہی بہن دے پودرانو حسین اللہ گواہے خیمے جو نکلن تو پہلے عباس فرمایا دے نماؤن محمد دوے ہاتھ بداؤں دعا بھر ہوا ہاتھ بدائے نماؤن دا ہاتھ محمد دے ہاتھ عباس اپنے ہاتھ نال ان کی دائے فرمایا میرے لال جو مرضی ہو جائے سر رہ جائے ہاتھ نہ چھنے آئے اللہ دے گھر سمیں گی بھی جائے نب دے جوڑی میں دانے چاہے گئے کئے پر ستیر کئے پر ستر وار کئے پر ستر وار کئے پر سرنے دے تری جوانی دے گھر سمیں جنابے آن سکجاہت متھے درکیا ہویا خیمے علموں در گیا دا اممہ میرا سلام جھوٹ بولا بابا جی مجرموں آن دا ہاتھ جے متھے دہا ایک بے ہی یا تیر ماریا جڑا ہاتھ چیل کے متھے ج لگا دو جہا ہاتھ بھیراد ہاتھ جہا ایک بے گھر تلوار ماریے ہاتھ لہ گیا جین چھوٹ گئیے ایک بھیراد گھوڑا بھجیا ماں ویڑ گیتا پی بیا دیا بے لال مادہ حکمہ ایک بردی جاگیر دو باہر بیٹھ جا یار بیٹھ جا بیٹھ جو بیٹا لہ گئی جوڑی لہ گئی جوڑی تاریخہ دیئے ماشرال دن جدو جنابیون کبری چھوٹھنگے آتھ متھے تے ہو سی تیر نال ہو سی تے کبری چھوٹ دیا زارا کسی اممہ میرے دیرا دیئے ایک بر دی جاگیر دو میری سین دا سوڑا بچنا بار لے گیا حسین جی پھاک لے گئی دو بے ہاتھ کا مرد بین دی میند دا پھنو آس دے حسین دوری آئے چار گلم شپیر دوری آئے گن پیچھو این آئے حسین کیتھ جلے آئے اکبر دا بابا دا بین تیرے پوتر لہ گیا اللہ جی کا سمین لیا جنادے لیا جنادے آدھے تیرے پوتر باہر لے گیا بی بی آدیا حسین بی بی آدیا حسین میں بیڑوں کے بی آدیا جتھ لے گئے نہ لہنے بی بی آدیا تیرے آخری دن میں آ میرے کول بو لائے ہو جنادے لائے ہو جنادے سرگو دے آلے انہ جنادے بی بی جی واس تک کندہ ضرور دے لیا ہے انہ جنادے بین ضرور کریا ہے آر لاش حسین چاہیے اے دو غریبی اوین جنن حسین نہیں چاہیے بینہ دیئے اگے اکبر جا کے تھگ پی ہے اگے کا سمجھا کے تھگ پی ہے بی بیر میں راضی ہے ماتمِ حسین